اسلام علیکم گھر کے کام کبھی کبھی ہمیں بہت مشکل لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ختم ہی نہیں ہوتے لیکن ان ہیکس کو ٹرائے کر کے ان ٹریکس کو ٹرائے کر کے ہم اپنے کاموں کو کافی حد تک آسان بنا لیتے ہیں اور اپنا کافی سارا وقت بچا لیتے ہیں اپنے پیسوں کی بھی بچت کر لیتے ہیں آج بھی کچھ ایسے ہی یوسفل ہیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ یہ ہیکس آپ کو بہت پسند آئیں گے سب سے پہلا ہیک ہمارا اس طرح کے ٹولز سے متعلق ہے کہ اس طرح کے ٹولز تو ہم گھر میں استعمال کرتے ہی ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کھولنے کے لیے یا بند کرنے کے لیے ٹائٹ کرنے کے لیے ہم اس طرح کے ٹولز استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جیم ہو جاتے ہیں اور ایزیلی اوپن نہیں ہوتے تو اس کے لیے آپ ویزلین کو ٹرائے کر سکتے ہیں ویزلین اس کے اوپر لگا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت آسانی سے جیم ہو چکے تھے ان کو کھولنا اور بند کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ میرا بھی ٹول ہے یہ جیم ہو چکا تھا تو میں نے اس کو ویزلین لگائی ہے تو اب یہ آسانی سے کھل بھی رہا ہے اور بند بھی ہو رہا ہے تھی تو چھوٹی سی ٹریک لیکن بہت کام کی ہے اسی طرح ایک اور ٹریک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جب بھی کبھی فون چارج کرنا ہوتا ہے تو بہت پرابلم پیش آتی ہے اگر کوئی نیچے سٹینڈ وغیرہ موجود نہ ہو یا پھر نیچے کوئی ایسی جگہ نہ ہو قریب جہاں پر ہم فون کو ایزلی رکھ سکیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سٹول رکھتے ہیں یا پھر یہ کہ کسی چیز کے سہارے سے ہم فون کو چارج پر لگاتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پیپر لیا ہے اس پیپر کو فولڈ کر لیں اور اب اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر میں نے چارجر کو لگا دیا ہے اور اب اس کے ذریعے آپ فون کو چارج کریں آپ کو فون کے لیے کوئی سہارا روننے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سٹول وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے فون بھی چارج ہو جائے گا اور بالکل بھی گرے گا نہیں امید ہے کہ یہ ٹرک بھی آپ کو کافی ہلپ فل رکھ گی ہوگی جب بھی ہم روٹی بنا لیتے ہیں روٹی بنانے کے بعد تو کافی دیر تک گرم رہتا ہی ہے تو اس کی گرمائش کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے مسالہ جات کو اگر ہم نے کچھ مسالہ جات پیسنے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا روست کرنے کے لیے جب ہم مسالے کو کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے پیس جاتا ہے اس کا مویسٹر وغیرہ جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ جو گرم توا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ میں نے زیرہ ڈالا ہے اور یہاں پہ دوسری طرف میں نے سونف ڈالی ہے اسی طرح آپ بھی اپنے مسالہ جات کو اگر پیسنا ہے تو اس طرح سے جو طوے کی گرمائش ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے آسانی سے اپنا کام کر سکتے ہیں اور اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ مایونیز کا حالی پاؤچ ہے یہ میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں کس طرح سے استعمال کر رہی ہوں کچھ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مایونیز اس میں تھوڑی بہت لگی رہ گئی ہے تو کسی بھی اس طرح کی شاپ چیز سے یہاں پر میں نے یہ بڑی سی نائف ہے یہ لے لی ہے اور اس کی ہیلپ سے میں سارا مایونیز آگے کی طرف اکٹھا کر رہی ہوں تاکہ جو اگر اس میں کوئی لگا رہ گیا ہے تو وہ نکل جائے اب یہ تھوڑا بہت جو تھا وہ نکل گیا اور اسے ہم کسی برطن میں نکال لیں گے اور اس کے بعد اس پیکٹ کو جب خالی ہو جائے تو اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ سے ہیکس ہیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اب اسے آپ نے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے جب آپ اسے اچھے طریقے سے واش کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اسے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے مائنز وغیرہ جو تھیل لگی ہوئی وہ نکال لی ہے اور اس کو واش کرنے کے بعد اب اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا پانی ڈال دیا تھا اور اب اس کو میں کس طرح سے استعمال کروں گی وہ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بس آپ نے اسے فریزر میں رکھ دینا ہے فریز کر دینا ہے اس کے پانی کو اور یہ آپ کا ایک آئس پیٹ تیار ہو جائے گا جو کہ ہم اسے مختلف کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں شوگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو انسولین لانے کے لیے آئس پیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر آئس کیوبز وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں ایسا نہ کر کے اس طرح سے یہ جو مائنیز کا جو حالی پیکٹ تھا جس میں آئس جمعی تھی اس کو ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کہیں پہ چوٹ لگ جائے اور اس جگہ پہ اس طرح سے آئس پیٹ کی ٹکور کی ضرورت ہو تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمیں کہیں ٹرائولنگ پہ جانا ہو اپنی بوٹلز وغیرہ ساتھ رکھنی ہوں تو بوٹلز کو تھنڈا رکھنے کے لیے بوٹلز میں جو پانی ہوتا ہے وہ کافی دیر تک تھنڈا رہے اس کے لیے بھی آپ اس طرح سے آئس پیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ اسے کسی بھی جگہ پہ رکھیں گے تو آپ کا پانی کافی دیر تک تھنڈا رہے گا اسی آئس پیٹ کی وجہ سے امید ہے کہ یہ تمام ٹرکس آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا